اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد دیانت اور بلکل صحیح کہتے تھے ہمارے انڈیا کے پیارے دوست میرے بھائی جان اب میں آپ سب لوگ سے کان پکڑ کے معافی مانگ رہا ہوں آپ کے چرن چھو کے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں آپ لوگ کی کرکٹ کے تھوڑا سا کرٹیسائز کرتا تھا جب آپ زمبابے سے ہارے تھے ابھی تھوڑی دن پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ تو زمبابر ہے بابر جو ہے زمبابے کے خلاف جو ہے صرف رن بناتے ہیں اس بات کو دل پہ لے لیا اور بولا نہیں بھائی میں یہ تو میرے بارے میں سب جانتے ہیں میں زمبابے کے خلاف بھی رن نہیں بناوں گا اور اب اس نے واقعی میں اپروف کر دے کہ وہ صرف زمبابے کے خلاف رنس نہیں بناتا وہ دوسری ٹیموں کے خلاف بھی بناتا ہے اور زمبابے کے خلاف صرف نہیں بناتا تو اب اس لئے وہ بنایا بھی نہیں رہا اور یہاں پر بابر بھائی خدا کا واسطہ ہے ایک ہی میرے پاس تانہ بچا ہوا تھا وہ بھی تم لوگوں نے مجھ سے چھین لیا اور آج یہاں پر میں کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہا میرے نیچے کومنٹس میں آ کر میرے انڈین دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب بول اب بول تو میں کیا بولوں مطلب یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی مارو مجھے مارو بس سمجھ جاؤ کیونکہ پاکستان کی کرکٹ اتنی گھٹیا ہوئی ہے آج اتنی گھٹیا ہوئی ہے آپ نے موقع کس کو دیا آسی فری کو آپ نے نکالا کس کو ہیدر لکھو آپ نے ڈالا کس کو آتی بھاری آسی فری کو جو کہ اس سے بھی گیا گزر ہے ہیدر لیتا چلو پھر بھی نیا تھا سیکھ رہا تھا آسی فری کو تو اتنے موقعیں مل چکے ہیں میں کہتا ہوں کیونکہ یہاں پر ان کے رجلی ٹروی کی جو ٹیم ہے وہ بہتر کھیل لے گی کیونکہ یہاں پر پاکستان کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آج جس طرح میں ٹیسٹ دیکھنے گا میں صرف ایک ہی ایسا پلیئر تھا جس کا ٹرائیٹ ھنڈر سوپر پتہ ہے کون تھا وہ ہاریس رہو آپ کا فاسٹ بولر اس نے پانچ بولوں میں چھے رن سکور گئے تو اس کے لابے جتنے بھی پلیئر تھے وہ سب کے سب ان کا بہت نیچے تھا سو سے اور یہاں پر آپ بابر آدم کو جو ہے کرتے ہو کہ بھائی اس کا سرائیٹ ڈر بڑا سلو رہا تھا ٹھیک ہے آج اس نے 45 بولوں میں 41 رن کیے لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ بابر آدم کو ریپلیس کرنے کے لیے کہ آپ کے باس یہاں پر ابی ڈی ویلیرز بیٹھا ہوئے روہیت شرما یا بیراد کولی بیٹھا ہوئے کہ یہاں پر بابر آدم کو ریپلیس کرتے ہو بابر آدم بھی ان کی چکر میں آؤٹ ہوئے اور بابر آدم نے ایک 41 رن سکور کی ہیں جو کہ ٹیم کا میرے خیال سے 40% تو ہے تقریباً اور وہ کھڑا رہا آپ نے بچائے رکھا اس نے بچائے رکھا کہ سب لوگ یہاں پر جا رہے ہیں تو میں کیوں کھڑا ہوں i don't want to stand here میں بھی جا رہا ہوں اور وہاں پر بابر آدم بھی چلا گیا اور اس کے بعد ہے ہمارے در لیجنڈ دی الٹرا لیجنڈ ڈیوٹی فلو ہے کیا کرکٹر ہے آسف علی اور آسف علی نے آج آ کر ایک بار پھر سے تیل لگایا تیل لگا کے ایک دم مکھن کی طرح پیچھ کے اوپر لٹے لیٹ گیا اور زمبابیان بڑک کہ کالے کا لینا بولا آکے شروع ہو جائے اور آج وہ واقعی میں شروع ہے کیا زبردست آؤٹ کیا آسف علی کو اور آسف علی کو اب خود شرم کرنی چاہیے پاکستان کو اگر آسف علی کو پاکستان سے تھوڑا سا پیار ہے نا تو اس کو خود پاکستان کے مینجمنٹ کو کہہ دینا چاہیے بھائی چھوڑو آپ مجھے نہیں کھلا ہو مانا کہ میں آپ کو رشتے دے رہا ہوں یہاں پر لیکن آپ مجھے نہیں کھلا ہو یہاں پر میں پاکستان ٹیم کا نام جائے وہ برباد ہی کر رہا ہوں بلکل خراب کر رہا ہوں کیونکہ اس کی جگہ پر سوہی مقصود کتنا زبردست پلیئرز ہے سوہی مقصود کا اتنا زبردست سیزن گیا ہے سٹرائی گرر بھی ٹھیک ٹھیک دس دس چھکے لگائیں اس نے ایک ایک میچ میں اور آپ نے اس کی جگہ پر یہاں پر آسف علی کو اگر موقع دین نہیں تو کسی ایسے پلیئرز کو دو جو ڈیزرف کرتا ہے سوہی مقصود نے ابھی کچھ دین پہرے انٹریو میں کہا تھا کہ وہ پاکستان کو ٹی ٹوین ٹی ورلڈ کپ میں ریپسینٹ کرنا چاہتا ہے اس کا یہ خواب ہے اور آپ اس کو یہ خواب جب آپ نے یہی کچھ کروانا ہے ایسے پلیئرز کو کھلانا ہے کہ آپ نے یہاں پر حیدر علی کی جگہ پر آسف علی کو ڈالا ہے ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید سرفراز احمد کو کھلایا جائے گا کیونکہ سرفراز کا کچھ بھی ہو وہ ان سے تو ہنڈر پرسنٹ بہتر ہے ہنڈر پرسنٹ شور کہ سرفراز احمد اس ٹائم پہ ان سے آسف علی اور یہاں پر بہتر اور محمد حفیث صاحب حفیث صاحب آپ کو میں بڑے رنس بنائے بڑے سکور کیے لیکن جب آپ کو پاکستان ٹیم کو ضرورت تھی آپ کی تو آپ نے کہا کہ ٹی ٹین لیگ میں جاؤں گا اور وہاں پر جا کے میں درم دوں گا اور آپ کو درم جب بڑے مہنگے پڑ گئے لوگوں کی بددو آپ کو ایسی لگی کہ آپ نے اس کے بعد سے پرفارمنس کرنے ہی چھوڑ دیا پاکستان ٹیم کے لئے پاکستان ٹیم سے باہر نکلنے کے چانسز آپ کے بہت ہو رہے ہیں مجھے تو پاکستان ٹیم کو اگر بہتر کرنا ہے تو چند یہ جو ہمارے کوچس بیٹھے ہوئے ان کو کرنا بند کرو چاہے وہ میزبہ علاہ کو یا وکار یونیس و تھوڑا سا یونیس خان پر بھی توجہ دو کیونکہ یہ اس میں اب یونیس خان کی بھی غلطی ہے تھوڑی سی اور تھوڑی سی غلطی ہے یہاں پر ہمارے سیلیکٹر وسیم خان کی وسیم خان کو بھی یار یہ سوچنا چاہیے وسیم خان نہیں محمد وسیم کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی میں جن پلیئرز کو سیلیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ چل پائیں گے یا یہ نہیں چل پائیں گے کیونکہ رمیز راجہ بھی بہت دنوں سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مقصود کا 100% چانس بنت ہے آپ اس کو خدا خدا کے لیے آپ اس کو چانس دو آپ نے سمیہ اسلام کی کرکٹ برباد کی وہ بچارہ جو ہے یہاں سے ٹیرمیٹ لے کے اب چلا گیا ہے اور وہاں پر جا کے پاکستان کرکٹ میں جب تک یہ بلکل جڑ نہیں یہاں کوئی اکھڑے گی پاکستان آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کرکٹ کا میڈل آرڈر جب امار اکمل تھے میڈل آرڈر میں اس کے علاوہ یہاں پر شاہد افریدی تھے میڈل آرڈر میں اور اس ٹائم پہ پاکستان کا میڈل آرڈر بڑا سٹرونگ تھا بڑا سٹرونگ چلتا بھی تھا اور اس ٹائم ہمارے سب سے بڑا کیا تھا اپننگ کا مسئلہ ہمارے پاس اپنر آج ہمارے پاس میڈل آرڈر نہیں اور میڈل آرڈر حاصل کان سے ہوگا میڈل آرڈ ہوگا جب آپ بیس بنا ہوگی اپنی ڈویسٹی کرکٹ میں جو کہ اس ٹائم پی سوئے مقصود ہی ایسا پیئر ہے جو کہ بیس بنا کر تاؤ بڑھ توڑ سکے مار کی کھیل رہے ہیں چھے فوٹ سے زیادہ قدر لمبا چوڑا ہے روحی چرمہ کی طرح مارتا ہے اور بڑا سیکسی قسم کا کرکٹ ہے آپ لوگ سے اگزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کرکٹ سے مطالق اس طرح کی نیوزز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں میرا ڈام ہے محمد دیانت ملتے ہیں کسی ایک ویڈیو میں تب تک ہے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ